فلم پتھان جہاں ایک جانب ریلیز ہونے کے بعد ہر دن ایک نئی تاریخ رکم کر رہی ہے وہی اس فلم کو دیکھنے والے نہ صرف اپنی آرادے رہے ہیں بلکہ اس فلم کے مختلف پہلیوں پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے گزشتہ پانچ دنوں میں فلم پتھان نے پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا ہے اگر ہندی سینما کی بات کی جائے تو اس سپر ہٹ فلم نے ہر دن کمائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے مطالق ٹرینڈز گزشتہ پانچ دنوں سے نہ صرف انڈیا بلکہ دیگر ممالک میں بھی چل رہے ہیں انڈین میڈیا کے مطابق اس نے پچیس جنوری کو اپنی ریلیز کے پہلے ہی دن صرف انڈیا میں ستاون کروڑ یعنی کہ ففٹی سیون کروڑ کا بزنس کیا جبکہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر پہلے دن کا بزنس ایک سو چھے کروڑ کے لگ بگ رہا یہ کسی بھی انڈین فلم کا پہلے ہی دن کی کمائی کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے اس فلم کی ریلیز کے دوسرے دن انڈیا میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے عام تاتیل کا دن تھا مگر اس دن بھی فلم نے صرف انڈیا میں سیونٹی کروڑ ستر کروڑ کی کمائی کی جبکہ دوسرے روز کی مجموعی کمائی بھی سو کروڑ سے زیادہ رہی بالی وڈھنگامہ کے مطابق پتھان نے پانچ دنوں میں انڈیا سے تین سو چالیس کروڑ جبکہ باقی دنیا سے ایک سو پچانوے کروڑ کی کمائی کی ہے جس کے بعد پانچ دنوں کی مجموعی کمائی پانچ سو پینتیس کروڑ بنتی ہے اس فلم میں شاروخ خان نے ایک سابق را کے ایجنٹ کا کردار نبھایا ہے جبکہ ادھکارہ دبی کا پڑکون نے سابق آئی ایس آئی ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے جہاں اس فلم کے دیگر پہلیوں پر بات ہو رہی ہے وہی انڈیا میں آئی ایس آئی بھی ٹاپ ٹرینڈز پر ہے اور بیشتر انڈیا سارفین یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پتھان میں پاکستانی انٹیلیجنس سرویسز آئی ایس آئی کے ایجنٹ کو اچھے روپ میں کیوں بیش کیا گیا ہے دوسری جانے باس سارفین اس فلم کی راشٹر پتی بھون یعنی کہ انڈیا کا ایوان سدر میں سکریننگ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں واضح رہے کہ یہ فلم 28 جنوری کو راشٹر پتی بھون میں سپیشل سکریننگ کے تحت دکھائی گئی ہے وکرانت کمار خود کو کیسان کہتے ہیں انہوں نے اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے لکھا ہے کہ راشٹر پتی بھون کا پتھان فلم کی سکریننگ کا فیصلہ غلط تھا انڈیا کے سدر ایک ایسی فلم کی تزدیک کر رہے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ را ایجنٹس انڈیا کی تباہی کے لیے سازش کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی آئی ایس آئی ایجنٹ اسے بچا رہے ہیں یہ ایک تباہ کن فیصلہ لگتا ہے اس کے جواب میں شیکھر نامی ایک سارف نے لکھا نہیں یہ بالکل صحیح تھا پتھان دیسی فلم نے پوری بالی ووڈ انڈسٹری کو بہت تقویہ دی ہے اور اس کا دشن منانا چاہیے رد کرنے کا کلچر بہت ہو چکا آئے بی نیوز سے اب تک کیلئے ہیترا ہی اپنا خیال رکھے گا